السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے می نمی محمد مدسر اور میں ہوں پیشٹی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا چائنہ کے ایک سکولرشپ کے بارے میں جس کا نام ہے اٹامیک انرجی سکولرشپ پروگرام آف چائنہ یہ سکولرشپ جو ہے چائنہ اٹامیک انرجی اتھارٹی اور جو منسٹری آف ایڈیوکیشن ہے چائنہ کا ان دونوں کی کلابوریشن سے آفر کیا جا رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ اس کا کیا کیا eligibility criteria ہے اس کے علاوہ اس کے لیے کون کون سے documents چاہیے اس کے علاوہ اس کی جو deadline ہے وہ کیا ہے اور کون کون سے universities ان سکولرشپ کے انڈر آتی ہیں سب سے پہلے اگر number of scholarships کی بات کی جائے تو total number of scholarships ہیں 100 جس میں سے 60 to 65 جو ہیں وہ masters کے لیے ہیں اور 35 to 40 جو scholarships ہیں وہ پی ایش ٹی کے لیے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ degree duration کی تو master کا جو duration ہے وہ 2 to 3 years ہے وہ vary کرتا ہے university to university کچھ universities میں چائنہ میں کچھ universities دو سال کا master کرواتی ہیں اور کچھ universities جو ہے وہ 2.5 years کا بھی کرواتی ہیں کچھ 3 years کا بھی کرواتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پی ایش ٹی کا duration scholarship کا وہ ہے 3 to 4 years وہ بھی university to university vary کرتا ہے اس کے بعد اگر scholarship coverage کی بات کی جائے تو ان کا جو scholarship coverage ہے وہ سیم CSE کے طرح ہے جو چائنیز گورنمنٹ scholarship ہے چائنیز گورنمنٹ scholarship میں بھی جس طرح ہوتا ہے کہ جو tuition fee wave off ہوتی ہے اس میں بھی ویسے ہی ہے اس کے بعد ہیلتھ انشورس ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا dormitory free ہے اس کے بعد جو سٹائپنڈ ہے وہ بھی سیم ہے تقریبا 3000 RMB پر منت master's کے لیے اور 3500 RMB پی ایش ٹی کے لیے اس کے بعد اگر eligibility criteria کی بات کی جائے تو جس نے پی ایش ٹی میں apply کرنا ہے ان کے پاس master's کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ 18 year education ہونی چاہیے اور جس نے master's کے لیے apply کرنا ہے ان کے پاس bachelor کی ڈگری یعنی کہ 16 year education ہونی چاہیے اس کے بعد اگر documents کی بات کریں تو documents جو ہے ان کی جو requirement ہے وہ same cse طرح ہی ہے جو document cse کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ویسے ہی scholarship کے لیے چاہیے جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس passport ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے پاس educational documents ہونی چاہیے جس میں آپ کی ڈگریز ہیں اور transcripts ہیں جو کہ notarize ہو notarize کیسے کروانی ہے آپ نے وہ آپ نے کوئی بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی کچیری سے جا کے کروا سکتے ہیں notarize اور اس کے بعد تیسے نمبر پر آپ کے پاس ایک study plan ہونا چاہیے thousand words سے زیادہ نہ ہو یا research proposal بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد آپ کے پاس non criminal record ہونا چاہیے جو کہ آپ کا police station یا مطلقہ جو district ہے اس کے ڈی پیو آفیس سے بنے گا اس کے علاوہ ایک انگلش proficiency letter بھی چاہیے جو آپ جو ہے previous یونیورسٹی سے بنوا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے last degree کیا وہاں سے بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ physical examination form ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ recommendation letter ہونا چاہیے اور وہ recommendation letter جو ہے وہ at least جو ہے وہ associate professor سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو acceptance letter کی requirement ہے وہ vary کرے گی university to university اس کے under تقریباً آتی ہیں 13 universities آتی ہیں تیرہ universities آتی ہیں اور ان تیرہ universities میں بھی کچھ departments جو ہے وہ آتے ہیں اس scholarship کے لیے eligible ہیں اور ان کی list بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو acceptance letter کا میں آپ کو clear کر لیٹر یونیورسٹی to یونیورسٹی ویری کرتا ہے اور اس میں آپ کو یونیورسٹی کی ویب سیٹ ویزٹ کرنا ہوگی اور دیکھ نا ہوگی کہ کیا requirement ہے اس کا جو apply کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے سب energy scholarship ہے یہ select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے application fill کرنی ہے اور وہ form بھی آپ نے download کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جس سارے یونیورسٹری میں آپ کو دکھاؤ گا میں نے آپ پہلے بتایا کہ 13 یونیورسٹری ہیں جو اس scholarship کے اندر آتی ہیں اس میں سب سے پہلی یونیورسٹری ہے وہ ہے urban engineering university ہے اور اس کا code ہے اس کو agency number بھی کہتے ہیں جو کہ آپ lکھتے ہیں جب apply کرتے CSE energy scholarship ہے اس کے اندر اس کا ایک department آتا ہے college of nuclear science and technology اور اس میں جو میجر ہے nuclear science and technology ہے اور جو سیکنڈ میجر ہے energy and power تو یہ دو میجر ہیں جن میں آپ apply کر سکتے ہیں اس university میں اس کے ساتھ انہوں نے research direction بھی لکھی ہوئی ہے اور last پہ contact information اور اس university کی website بھی دی ہوئی ہے تو آپ یہ website بھی visit کر سکتے ہیں میں اس file کا link description میں دے دوں گا ویڈیو کے تو آپ وہاں سے یہ file بھی آپ پوری complete ساری detail دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو second university ہے وہ تشنگوہ university ہے اور اس کا جو agency number ہے وہ ہے 1003 اس کے بعد جو department ساتھ ہیں اس scholarship کے اندر وہ دو departments ہیں پہلا ہے department of engineering physics اور جو second department ہے institute of nuclear and new energy technology یہ دو departments ہیں اور جو major ہیں جن فیلڈز میں آپ apply کر سکتے ہیں وہ nuclear science and technology اور second of physics اور اس کے بعد research areas بھی define کی ہوئے ہیں اور again university کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو third university ہے وہ پیکنگ university ہے اس کا agency number ہے وہ 1001 اس کے بعد جو department ہے وہ ایک department ہے جو scholarship کندر آتا ہے school of physics اور جو پروگرام آفر کر رہے ہیں وہ ہے physics nuclear science and technology یہ دو پروگرام ہیں اور اس کے بعد research interest ہے وہ بھی دو ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد جو چوتھی یونیورسٹی ہے وہ of science and technology of china اور اس کا agency number ہے 103 58 اور جو دیپارٹمنٹ ہیں پہلا ہے school of nuclear science and technology ہے second جو ہے national sinokroton radiation laboratory یہ شاید medical کا دیپارٹمنٹ ہے اس کے بعد hefe institute of physical science chinese academy of sciences کے بعد پانچ میں نمبر پر ہے فوڈان university اور اس کا ایک ہی دیپارٹمنٹ ہے جو یہ scholarship آفر رہے ہے وہ institute کھڑ رہے ہے اس scholarship کے طور وہ ہے physics اس کے بعد اس کے ریسرچ انٹریسٹ ہیں particle and nuclear physics اور second number atomic and molecular physics اس کے بعد shangai jowthong university ہے اور یہ چینہ کی one of the best university ہے اور اس کے تین department ہیں جو scholarship کے اندر آتے ہیں school of mechanical engineering اس کے بعد school of material science and engineering ہے third والا school of physics and astronomy اور اس کے بعد جو یہ program ظافر کر رہے ہیں nuclear science and technology power engineering and engineering thermo physics ہے شاید yes اس کے بعد third number پہ materials science and engineering اور چوتھے number پہ physics ہے یہ چار program ظافر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے research interest بھی لکھے ہو ہیں کہ کون سے research areas آپ choose کر سکتے ہیں تو اس university میں اگر کسی کا program یہ والے ان چاروں میں سے ہے تو لازمی اس university کو آپ پر priority میں رکھیں یہ بہت اچھی university ہے چائنا کی اس بعد ساتھ وی چرچ یانگ university ہے اس میں ایک department institute of nuclear agricultural sciences college of agriculture and biotechnology اور ایک program جو اس scholarship کے اندر آتا ہے جس scholarship کا میں بتایا آپ کو اور اس کا جو research area وہ بائیو فیزکس تو اگر کسی کا research interest بائیو فیزکس میں ہے اور اس field بائیولوجی میں وہ apply کرنا چاہتا ہے تو وہ اس university میں apply کر سکتا ہے اور اس کے بعد آٹھ میں نمبر پہ شان چاو thong university ہے اور اس میں ایک department ہے جو school of energy and power engineering ہے اور جو program آفر کار رہے ہیں scholarship کے طرح نیوکلر science and technology اور اس کے بعد research interest بھی لکھا ہے research areas بھی لکھے ہو ہیں اور اس کے بعد نومے نمبر پہ ہے sun yatsin university اور اس میں جو departments ہیں وہ ہے پہلا institute friend co i don't know i cannot read this اس کے بعد جو second والا ہے the third affiliated hospital ہے اس کے بعد تیسے نمبر پہ school of science ہے اور یہ program پہلا ہے nuclear science and technology second clinical medicine اور third physics اور اس کے بعد سوشو university ہے اس میں ایک ہی department ہے جو scholarship کے انڈر آتا ہے اور دو fields ہیں medical science اور bio engineering اس ان دونوں fields میں آپ apply کر سکتے ہیں اس scholarship کے دروں اور اس کے بعد 11 نمبر پہ سیچوان university ہے اور 12 نمبر پہ چائنہ university of geoscience وہان میں ہے اور ان دونوں universities میں بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس scholarship کے دروں اور department کے نام بھی لکھے ہوئے اور fields بھی لکھ ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو last والی university ہے 13 university ہے اس کا نام ہے لینجو university اور ایک department scholarship کے اندر آتا ہے سکول of nuclear science and technology ایک ہی course آفر کر رہے ہیں اس میں nuclear science and technology تو دیکھیں زیادہ تر جو courses ہیں scholarship کے روح physics کے ہیں اس کے بعد biology کے relevant بھی ہیں chemistry کے ریلیون بھی ہیں جن جن لوگوں کی یہ فیلڈ ہے تو وہ لوگ اس scholarship کے لیے لازمی apply کریں جی تو یہ ساری universities ہیں اور یہ ان کے departments ہیں جو scholarship کنڈر آتے ہیں تو اگر آپ کا relevant program کو یہ university آفر کر رہی ہے تو آپ لازمی اس میں apply کریں اور سپیشلی وہ students جن کا CSC میں نہیں ہوا CSC سے reject ہوئے ہیں تو وہ لازمی scholarship کے لیے apply کریں یہ ایک اچھی opportunity ہے اس کے بعد اگر اس کی deadline کی بات کی جائے تو 31 mai اس کی deadline scholarship کی اور لیکن اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ university کی deadline ہے وہ vary کرتی ہے university to university so اس لیے آپ نے 31 mai پہ نہیں رہنا آپ نے university deadline پہلے دیکھنی ہے اور university پر اس university پہلے 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 آپ نے apply کر نا ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کوئی بھی question ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمارا ویڈس اپ گروپ پہ جوائن کر سکتے ہیں اس کا لینک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان